اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرسید احمد خان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت بڑے نصر نگار تھے کیا تھے بہت بڑے نصر نگار تھے انہوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی اور طویل نصروں کو طویل نصر کو مختصر میں لکھنے کا ہنر اور فن اس کے اندر تھا اس لئے یہ بہت زیادہ پاپولر اور مشہور ہوئے یہ وہ سخصے ہیں جنہوں نے الیگر مسلم انیورسٹی یعنی ایم یو جو کی اتر پردیس میں ہے انہوں نے تعمیر کرنے کا کام کیا ہے تو شاید یہ شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے الیگر مسلم انیورسٹی سے ریلیٹڈ یعنی سرسید احمد خان سے ریلیٹڈ جو بھی ہم سوالات اور جو بھی احمد قوشن سے ہم سارے قوشن کو کریں گے تو پہلا ہے آپ کا نام ان کا کیا ہے سرسید احمد خان والد کا نام میر متقی کیا نام ہے والد کا نام میر متقی دادا سید حادی دادا کا نام کیا ہے دوستو سید حادی اگلا ہے ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم جو ہے ان کا گھر پر ہی ہوئی کس پر کہاں پر ہوئی گھر پر ہوئی یعنی قرآن مجید تک کی تعلیم ان کی ماں نے انہیں خود عطا کی کہتے ہیں نا کہ جب ہونوہار بروا کے ہوت چکنے چکنے پات تو یقینا ان کی ماں چیتی اسی لئے ان کی تعلیم ان کے گھرانے میں بھی بہت اچھا وہ فلے پھولے اور پورے ہندوستان میں ایک اچھا کام کیا نانا کا نام جو ہے خواجہ فرید الدین خواجہ فرید الدین تھا نانا کا نام خواجہ فرید الدین تھا اور بیوی کا نام کیا تھا پارسہ بیگم بیوی کا نام کیا تھا دوستو پارسہ بیگم اور امی کا نام عزیز النسہ بیگم امی کا نام کیا تھا عزیز النسہ بیگم تو چلے اگلا ہے شادی ان کے شادی کب ہوئی تھی شادی انیس سال کے عمر میں شادی کب ہوئی تھی انیس سال کے عمر میں پارسہ بیگم سے ہوئی تھی اور خطاب جو ہے انہیں کیا ملا تھا سر سید احمد خان خطاب انہیں کیا ملا تھا سر کا خطاب کس نے دیا تھا انگریزی حکومت نے 1878 میں کب دیا تھا دوستو 1878 اسوی میں چلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پڑھنے سے زیادہ اس کو ذہن نشی کر لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور 1878 اسوی میں محمد انگلو اور انٹیل کالیج بنایا جو بعد میں الگر مسلم انورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ انڈرلائن کر لیجئے یہ آپ کو لکھ لیجئے اپنے ذہن نشی کر لیجئے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے زیادہ اس کو ذہن نشی کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ابھی تک اگر لائک نہیں کیے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے ایک امپورٹن انفارمیشن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پی ڈی ایف نہیں لیا تو پی ڈی ایف ضرور لے لیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور یہ پی ڈی ایف آپ کو فری میں ایبلیول ہو جائے گا اس کے لئے صرف آپ کو اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہوگا آپ کو ایبلیول کروا دیا جائے گا چلیے اگلا سوال ہے سر سید احمد خان علیگر تحریک سر سید احمد خان اور کونسا علیگر تحریک سر سید احمد خان اور علیگر تحریک چلیے سر سید احمد خان اور علیگر تحریک سے جو بھی اہم سوالات اس پر پیدا ہو رہے ہیں ان سارے سوالات کو کریں گے تو سر سید احمد خان علیگر تحریک میں کب سے جڑے اٹھارہ سو اکیس اسویگ میں دہلی میں پیدا ہوئے کب پیدا کہاں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اکیس اسویگ میں دہلی میں پیدا ہوئے سرسید کے بھائی نے سید محمد خان سید اخبار کا اجرا کیا کونسا اخبار سید اخبار کا اجرا کیا اگلا ہے اٹھارہ سو ارتیس سیسی میں سرسید کے والد سید محمد متقی کا انتقال ہو گیا سید محمد متقی کا انتقال ہو گیا اور اٹھارہ سو بیالی سیسوی میں کب دوستو اٹھارہ سو بیالی سیسوی میں مغلیہ دربار سے کہاں سے مغلیہ دربار سے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا کون سا خطاب ملا جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب انہیں کہاں سے ملا تھا مغلیہ دربار سے کب ملا تھا اٹھارہ سو بیالی سیسوی میں کب ملا تھا دوستو اٹھارہ سو بیالی سیسوی میں زین نشی کر لیں 1842 میں چلیے اگلا ہے سرسید احمد خان 1845 میں کب دوستو 1845 میں سرسید احمد سرسید کے بھائی سید محمد خان کا انتقال ہوا سید محمد خان کا انتقال ہوا اور ستあ 1347 1847 میں آثار سنادید کا پہلا اڈیشن سایا ہوا کب دوستو 1847 میں کب دوستو 1847 میں عمرہ دیس آزاد ہوا اور آثار سنادید کا پہلا اڈیشن اٹھارہ سو سائیتالیس میں شائع ہوا تھا اگلا ہے اٹھارہ سو انپچاس میں رسالہ کلمت الحق کی تکمیل ہوئی اور اٹھارہ سو پچپن اسوی میں آئین اکبری کے شائع ہوئی کس کی آئین اکبری کی اشارت کب ہوئی اٹھارہ سو پچپن اسوی میں اور اٹھارہ سو سنتاون اسوی میں میرت میں سرسید کی والدہ کا انتقال ہوا کہاں پہ دوستو میرت میں کس کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا اور اگلا سو سوال آپ کے سکرین پر حدر اٹھارہ سو انٹھانوی سوی میں تاریخ شرکشی بجنور کی شاتفی کونسا تاریخ شرکشی بجنور کی ساتفی اٹھارہ سو انسٹھ سوی میں اٹھارہ سو انسٹھ سوی میں اسباب بغاوت ہند کی شاتفی کونسا اسباب بغاوت ہند کا اشارت اٹھارہ سو انسٹھ سوی میں ہوا چلے دوستو اگلا ہے اٹھارہ سو اکسٹھ سوی میں 1861 سرسید کی بیوی کا انتقال ہوا کس کا سرسید کی بیوی کا انتقال کب 1861 اور 1864 میں دوستو کب 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی کب 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور 1864 میں ہی غازی پور میں ایک انگریزی مدرسہ بھی قائم کیا کیا اور ایک انگریزی مدرسہ بھی قائم کیا 1870 میں دوستو تحضیب الاخلاق کا اجرہ کیا کس کا تحضیب الاخلاق کا اجرہ کیا ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کر دیجئے اور چینل پڑھنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کیے بینا نہیں جائیے گا دوستو کیونکہ سبسکرائب کا بٹن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اگر لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے چلی اگلا ہے اگلا ہے کیا دوستو اٹھارہ سو ساتتر اسو میں مدرس مدرسط العلوم اے ایم یو کالج اے ایم یو میں تبدیل ہو گیا مدرسط العلوم اے ایم یو کالج میں تبدیل ہو گیا اے ایم یو یعنی علی گرہ مسلم انورسٹی کالج میں کیا ہو گیا تبدیل کیا گیا کیا اور عرصہ دراز کے بعد ترقی کرتا ہوا علی گرہ مسلم انورسٹی میں تبدیل ہو گیا کیا ہو گیا علی گرہ مسلم انورسٹی میں تبدیل کیا گیا غازیپور میں سب سے پہلے کب غازی پور میں دوستو اگلا ہے اٹھارہ سو اٹھاسیس وی میں اٹھارہ سو اٹھاسیس وی میں اس نمبر پر کانٹیک کریں پی ڈی اپ آپ کو فری میں مل جائے گا اس کے لئے کوئی شک نہیں ہے دوستو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اپنے دوستو یاروں کا ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ پہنچ جائے تو دیزی اپنے دوست اپنی جزت کو زیادہ پھر منتقلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنوں کا خاص قیال رکھیں اور تیاری جم کر کرتے رہیں کیونکہ تیاری جب تک نہیں کریں گے